اسلام علیکم میں مصرد فاتیمہ آج آپ کے لئے دیکھیں پھول گووی کی ریسے پی بتاؤں گے پھول گووی کی ریسے پی اور لوڈی میں نے دال دی تھی میں سے غلطی سے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی یوٹیوب پہ سے اسی لئے میں دوبارہ یہ ریسے پی دالنا چاہوں گے خاص میرے سبسکرائبروں کے لئے بہت ایزی اور آسان ہے یہ دیکھیں میں نے پھول گووی کا پورا ایک پھول گووی کا پورا ایک حصہ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقے سے اسے کٹ کر لیا ہے اب میں اسے پانی میں رکھوں گے تھوڑی دیل کے لئے یہ دیکھیں میں نے ایک آلو لیا ہے جو چھوٹے چھوٹے دکڑے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے ایک بڑا چمچ میں نے تیل لیا ہے ہاف چمچ حلدی پورڈر ایک بڑا چمچ دیکھیں چھائی کے چمچ سے میں نے ایک چمچ ادھک لیسن کا پیس لیا ہے ون امڈا ہاف میں نے پیاز لی ہے جسی طریقے سے بارک بارک میں نے کٹ کر لی ہے میں نے مٹن لیا ہے اور آپ کو مٹن کی ضرورت کر لیجئے زیرہ لیا ہے میں نے پوچھا مچ نمک ٹسک کی اکورڈنگ آئیٹ کریں گا یہ میں آپ کو بنانے کا تاریخہ بتاؤں گی پیان میں میں پہلے تیل دال لوں گی تیل پچھے سے گرم ہونے کا دل میں اس میں زیرہ آئیٹ کروں گی اگر آپ کو مٹن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مٹن نہیں کھانا چاہ رہے تو آپ خلی مٹن کو ہٹا دے کے باقی کے اسی طریقے سے ساری ریسپی بنا سکتے ہیں گروڑی کی اب میں اس میں پیاز آئیٹ کروں گی اس میں میں ڈالوں گے لکھلے سن کا پیس پیاز کو تھوڑا سا میں نے دیکھ سکتے ہیں میں نے سوڑے کر لیا ہے زیادہ میں نے اسے لائل نہیں کیا ہے میڈیم لائل کیا ہے میں نے ادھک لیشن کو میں اس پیر پر اسے طریقے سے ایک ہونک تک دھنوں گی یہ گھر کا تازہ پیسا ہوا تک لیشن ہے یہ دیکھیں میں اس میں ٹاماتا بھی لوں گی اور دو چمچ میں دہیں بھی لوں گی وہ ریسپی سے یہ تھوڑی ڈیفرینٹ ریسپی ہے اب میں اس میں ڈالوں گے ہلڈی پڑھر نمک ایک چمچ لال میچ پڑھا کشمی جی لال میچ چاہیے ساتھ میں میں اس کے مطا نیٹ کر گئی گیاس کا فلم میں نے دھیما کر دیا ہے اب میں اسے ایک مرتک اسے طریقے سے بھونوں گی ایک مرتک میں نے اسے دھیمے پر بھون دیا یہ دیکھیں ایک کٹھری میں پانی اٹ کروں گی اس میں یہ جو پیاز ہے اور یہ مطن اچھے سے گل جائیں گا اب میں اسے دو میٹ کے لئے ڈھاپ کر دیمے پہ رکھوں گے یہ دیکھیں پیاز بھی مٹن اچھے سے گل گئی ہے اب میں اسے دس مٹر اس پیٹ آنچ پر اچھے سے بھونوں گی یہ جو پیاز ہے یہ اچھے سے بھون جانا چاہیے یہ ساتھ میں میں دالوں گی ٹاماتے اور یہ دہیں میں ٹاماتے اور دہیں سیرے دا رہے ہوں تو تھوڑا یہ گریویٹ بھل جائیں گا اچھے سے آپ اسے شاوال سے بھی کھا سکتے ہیں اور بہت تیزتی ہوتا ہے آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ پسان لائیں گا ضرور ساتھ میں میں چہرہ دھنیاں دا رہے ہیں یہ بھی اسے اچھے سے ملا لوں گی دو میر تک میں نے سیسوی پہ بھونا ہے دہیں اور ٹاماتہ دل کر میں نے ایک ہی ٹاماتہ لیا ہے اور دو چائے کی سمس سے میں نے دہیں لیا ہے دہیں کو میں نے فیٹ کر استعمال کیا ہے کے ساتھ میں ڈالیں گے آلو اب میں ڈال دوں گے اس میں گھووی اس پہ رہے سے میں نے ساری گھووی اس میں ڈال دی ہیں اب میں اسے بھی سپیٹ آنچ پڑی پکا رہی ہوں جیک سکتے ہیں اب میں اسے بھی اچھے سے بھونوں گی دو سے تین چار منٹ تک اسے آرام سے میں پانچ میٹ تک سپیٹ پہ بھونوں گی ہمیں اب اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اسے سپیٹ پر پہلے اچھے سے میں بھونوں گی ساتھ میں میں اس میں پانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اسے لگا تار اچھے سے میں نے اسے دف نمیٹ تک سنا ہے آپ سے میں نے پانچ میٹ کہا تھا کیونکہ اس میں دہیں کا پانی بھی ہے وہ بھی میں کو اچھے سے سے بھوننا تھا دہیں کا پانی بھی اچھے سے بھوننا تھا تو ہم بھون نہیں سکیں گے اس میں دہیں گوزی کی ہری اور کٹھی بھون رہی تھی دار سے بھوننے سے وہ بھون چلے جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے بھونے جانے کے بعد دیکھیں کسی اچھیوں کو جہا رہے ہیں بہت ہی اچھیوں کو جہا رہی ہیں اس میں اسی طریقہ سے میں نے اس پیٹ پر بھونا ہے اسے بہت اچھے سے پک گئی ہیں یہ جو بھی اب میں اس میں اس میں نمک کم ہے اس لئے میں پاستہ مچھا مک ایڈ کر رہی ہوں اب میں ایسا پانی ایڈ کروں گی یہ جو آلو ہے وہ دی جلدین رس میں آپ لوگ اسے ضرور پرائے کریئے یہ انشاءاللہ یقین ہے آپ لوگ یہ بھی میری ریسپی پسند آئیں گی یہ دیکھیں تیل اس طریق سے چھوکنے تک میٹی سے بھوننا تھا یہ دیکھیں میں نے بھون دیا ہے آپ بھی اس طریق سے بھونیے جسنا بھون کر دیکھیں دیکھیں اچھے سے ہمیں اسے بنائیں گے ہر سادن کو اچھے سے اسی طریق اگر ڈھون کر بنائیں گے میں دو پچھوری پانی دار رہی ہوں اب میں اسے دھی میں پہ رکھوں گی 5 سے 7 میں تک رکھوں گی میں اسے اس میں جو آلو ہے وہ اچھے سے اس پہ گھوڑی بھی ڈل جائیں گے آلو بھی ڈل جائیں گے اچھے سے اب میں گیاس کا فلم ہمار کر جوں گی اچھے اچھے چھوٹی اب میں اسے دھاپ کر رکھوں گے دھاپ کر دھاپ کریں یہ سالہ نفذ سے بن گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ آلو بھی جل آیا جائیں یہ دیکھیں آلو بھی بہت اچھے سے جل گیا ہیں اچھے سے پک گیا ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے آلو کے ٹکڑے تک کر کر بھی آپ کو بتایا ہے بہت اچھے سے پک گیا ہو گئے ہیں مطن گوڑی اور آلو کی سبج دیکھ سکتے ہیں آپ نے اچھے سمینے سے بنایا ہے آپ کو شاید انشاءاللہ پسن آئے گا میرا بنانے کا طریقہ بہت اچھی رسکی ہے یہ آپ لوگ اسی طریقے سے بنائیے روٹی ہو چاہ چاوال ہو پراتے کے ساتھ بھی آدے سے کھا سکتے ہیں مطن اور گوڑی آلو کی سبج ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھئے میرا سالن اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے مطن گوڑی اور آلو کا سالن بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں آپ بنا سکتے ہیں بنا کر کھئے بہت ٹیسٹی ہے نمک بھی برابر ہے اب اگر آپ آپ تھوڑا سا گریوی ٹائپ رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا اس تکھوری سے دیکھیں آپ کو تھوڑی پانی اٹ کر لیجئے تھوڑا سا گریوی بھی ہو جائیں گے میں اسی طریقے سے چاہیے تھا میں نے اسی طریقے سے رکھا ہے سبجی کو بہت اچھی سبجی ہے بہت اچھی ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر میرے بنانے کا طریقہ آپ کو پسنا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ نئے ریسی پی کے ساتھ میں پھر ملاخت کروں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی